بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب و دو یا کنستعین میرے یہاں پہ موجود موزیزین امین ایس ایبان منیشن صاحب میرے پارلیمنٹیرین موزیزین مردان کے ایجی صاحب ڈی آئی جی صاحب ہمارے کمیشنر صاحب ڈی پی او صاحب اس کے علاوہ ڈی سی صاحب اور باقی جو ہمارے یہاں پہ ویڈیا کے بھائی موجود ہیں سوام موزیزین آزین کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آج کے اس موقع کی مناسبت سے ہمارے پولیس کے شہدہ کو اور ہمارے غازیوں کو جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دے کے آج اس صوبے کے امن میں ایک کردار اضا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک قربانیاں ہی کی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اپنے اس صوبے میں ان حالات کے بوجود کہ اس صوبے کے اندر دہشتگردی کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں ابھی تک چل رہے ہیں اس سے پہلے پورے صوبے میں جو ایک چیز تھی آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے زلوں سے نکل کے وہ کچھ زلوں تک بحدود ہو گئی ہے تو اس سب کے اندر ہماری اس پولیس کی افسران کی ہمارے جوانوں کی بے انتحاق قربانیاں ہیں تو ہمیں ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے اور جب تک ہم اپنے ایسے شہداء کو ایسے غازیوں کو سراجع اقیدت پیش کریں گے اندھی قربانیوں کو سلام پیش کریں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جس کے وہ حقدار ہے تو اس قوم اس ملک کے لیے صوبے کے لیے جو لوگ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں تو ان کا جذبہ بڑھے گا اور مزید بھی انشاءاللہ وہ مزید بہتر کام کریں گے پولیس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پورے صوبے کے حوالے سے بہت سے ہمارے ایسے پروجیکٹس تھے جو ہماری اقیدتوں میں شروع ہوئے لیکن چونکہ وہ سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے ایڈی پی کا تو کاموں کی جو ہے وہ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور کام جو ہے مکمل ہونے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے اور ٹائم لگتا ہے تو ہماری جب یہ اقید بنی تو ہماری پہلی پنیارٹی تھی ہمارے پوری ٹیم تھی چاہے وہ ہمارے ایم پی اے سے ہمارے ایم این اے سے یا ہمارے جو کابینہ کے ممبران ہیں سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پہلے ان سکیموں کو مکمل کرنا چاہیے کہ جو سالہ سال سے شروع ہیں اور اس سے عوام مصفید نہیں ہو رہی ایسے کسی پروجیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ شروع تو ہے لیکن میں اس سے مصفید نہیں ہو رہا تو ہم نے اس لیے چھے سو پروجیکٹ فوکس کیے اور ان کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہمیں چھے سو پروجیکٹ کو مکمل کریں گے اور سا سا جو اور پروجیکٹ ہیں جو کہ پرسنٹیج میں پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی فرنڈنگ کر کے قریب لائیں گے کہ ان سے عوام مصفید اور مکمل ہو جائیں اور اپنے نائے پروجیکٹ بھی سار ظاہری بات ہے کیونکہ ضروریار سا سا چلتی رہتی ہے ان پر بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ بائی دسمبر انڈ آف دسمبر انشاءاللہ ہمارے چھے سو پروجیکٹ ہیں جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مختلف پروجیکٹ ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اسی سال میں اس کے لیے میں ابھی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس میں تعاون کر رہے ہیں ایک ویجن ہے عمران خان کا ہماری پارٹی کا اس کے مطابق انشاءاللہ ہم نے کام کرنا ہے پولیس کے حوالے سے پولیس میں جتنی بھی مسائل تھے ریگارڈنگ جو سٹرنگسنگ کرنیدی سیڈی ڈی کی یا پولیس کی تو آئی صاحب یہاں پہ موجود ہیں جب بھی انہوں نے اس کے لیے ہماری کابینہ سے یا ذاتی طور پر مجھے کہا تو انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ خیر بگدم کیا اور ہمیشہ پریارٹی تھی اس چیز کو کیونکہ امن و امان ہماری پریارٹی ہے تو انشاءاللہ میں بھی بھی یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ پیسوں کے حوالے سے جہاں سے بھی ہو معاشی حالات جیسے بھی ہو لیکن انشاءاللہ اس چیز سے یہ پیسوں کبھی کم ہی نہیں آنے دیں گے آپ کی جو بھی انشاءاللہ ضروریان تھے انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اسی طرح جو شہداء کی حوالے سے کوئی پیکیڈیس تھے جو ان کے بچوں والے تھے انشاءاللہ وہ تمام تر معاملات ہو چکے ہیں اسمبلی میں پیش ہونے والے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل جو ہے تمام ہمارے جو شہداء ہیں ان کے بچوں کا جو حقوق ہیں جو ابھی تک ان کو نہیں مل پائیں انشاءاللہ وہ بھی دیں گے اور اس کے علاوہ مزید بھی دیں گے ہماری جو بھی ہاؤزین اپنی ہم بنا رہے ہیں حکومتی لیول پر ان سب کے اندر جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں چاہے وہ پولیس کے ہیں چاہے وہ ہمارے سیول ایڈنسیشن کے ہیں چاہے کسی میکمے سے بھی ہیں ہمارے پولی ورکرز ہیں ہمارے اسازدہ ہیں ہمارے ون ون ٹو ٹو کے ہمارے ہیں ایکسائز کے ہیں جو بھی میکمہ ہے اور اس میں کسی نے بھی اندرائن آف ڈیوٹی قربانی دی ہے تو ان سب کے لیے جب میں نے پلارٹس کا اعلان کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آلریڈی ایک پیکیج ہوتا ہے جس میں مل جاتے ہیں پلارٹ تو میں نے کہا نہیں ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا اگر ایک مل رہا ہے تو خیر ہے ہم ان کو فیملیز کو مزید بھی پلارٹ دیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ پلارٹ بھی انشاءاللہ حوالے ہو جائیں گے ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے بہت سے چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور جب تک اچھی نیت کے ساتھ اچھی سوچ کے ساتھ ہم لوگ خود اپنے آپ سے شروع کر کے تبدیلی اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے ہم لوگ آگے نہیں بڑھے گے تو وہ معاملات جو سالہ سال ہمیں لگ جاتے ہیں کرنے میں وہ جلدی کرنے میں ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے میری پولیس میں صرف ایک ریکویسٹ ہے پولیس بھی ہمارے اندر سے ہی ہے پولیس میں آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے کوئی بار کا تو ہے نہیں میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ آپ سے بڑی امید کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارے صرف ایک کلچر ہے کہ پیار سے مانگو تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اگر زد پہ آ جائیں تو پھر ٹھیک چیز کو بھی ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے ہمارا اس طرح کا ایک وہ جو ہماری بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اندر بھی جو تیزی ہے وہ زیادہ ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اچھا رویہ اچھا پڑتا ہو چاہے تھانے میں ہو چاہے کس چیک پوسٹ پہ ہو وہ آپ وہ پڑتے ہیں اور اگر کوئی لگتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم نے برداش اپنے اندر پیدا کرنی ہے برداشت ایک بہت بڑا جذبہ ہے اور برداش پیدا کر کے کچھ میرے میں کمی ہوگی آپ مجھے سپورٹ کریں گے کچھ آپ میں ہوگی میں آپ کو سپورٹ کروں گا تو مل کے ہم نے ایک نظام کو ٹھیک کرنا ہے اور سپیشلی جو ہمارے غریب لوگ ہیں جو کہ معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں تو میری یہ خاصوں پر ٹریفک پولیس سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ غریب لوگوں کو چلان مت کیا کریں کیونکہ وہ ان پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے مجھے خوشی ہوگی کہ جب آپ کسی بڑی گاڑی والے مہنگی گاڑی والے کو چلان کریں گے اس کا چلان بھی آپ بڑھا دیں آجی صاحب جتنا بڑھاتے ہیں آپ بڑھا دیں ان کے چلان آپ بڑھائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک پولیسی بنائیں کہ گاڑی کی قیمت اور اس کے موڈل کی حساب سے چلان ہونا چاہیے جو زیادہ گاڑی کتنی رکھتا ہے زیادہ مہنگی گاڑی رکھتا ہے اونچے موڈل میں گھومتا ہے اور وہ وائلیشنز کرتا ہے تو اس کو اتنا چلان ہو کہ ہمیں غریب کو چلان کرنے کی ضرورت ہی پیشنا ہے ٹریفک پابندی قانون کی پازاری بلکل ہمارے آئین کے مطابق ہمارا سب کا فرض ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے لوگوں سے بھی کہ وہ تعاون کریں چیک پوست پر تعاون کریں اگر کوئی تلاشی لیتا ہے آپ کی تو آپ کی بھرائی کے نہیں لیتا ہے آپ کے بچے اپنے گھر بھی اگر محفوظ ہیں تو اسی وجہ سے ہیں کہ چیک پوست پر جو لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ٹریفک پازاری آپ نہیں کریں گے ٹریفک میں پرابلم آئے گی تو اس سے بھی تکلیف آپ کو ہی ہوگی تو میری اُن سے بھی گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین کو دیکھ کر اس کے مطابق چلیں آپ دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھیں کئی بارڈل ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں لیکن ٹریفک روان چلتی ہے ہمارے ماشاءاللہ روڈ کھلے ہیں لیکن چونکہ ہم رولز کو فالو نہیں کرتے تو ہماری ٹریفک اس لحاظ سے اس طرح نہیں چلتی تو پھر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب مل کر آپس میں اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کارڈینیشن کے ساتھ ایک سے کوئی سپورٹ کریں اور ان تمام چیلنس ہم نے ملکہ مقابلہ کرنا ہے کیونکہ درشتگردی ہو یا قانون کی پازاری ہو یا ٹریفک کے مسائل ہو یا کرائم ہو چاہے منشیات ہو ان سب میں جب تک عوام تعاون نہیں کرے گی عوام ایڈینٹی فائی نہیں کرے گی تو پولیس یا کوئی بھی میکمہ بغیر عوام کے تعاون کے اس طرح سے پرفارم یا ڈلیور نہیں کر سکتا جس طرح سے کرنا چاہیے تو بھائی میرے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ مل کے کام کریں گے اور میں آپ کو اقید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو چیزیں جو عوام کی فیسیڈیٹی کے لیے شروع کی گئی تھی یا آگے شروع ہونی ہے انشاءاللہ وہ بروقت کمپلیٹ ہوں گی جلد کمپلیٹ ہوں گی تاکہ عوام ان سے مصفیر ہو سکے ایک بار پھر میں اپنی پولیس کا پھرے پولیس کے جوانوں کا افسران کا شہدہ کا ان کے خاندانوں کا غازیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آگستانی قوم کی طرف سے اپنے صوبے کی عوام کی طرف سے کہ جو قربانی آپ دے رہے ہیں وہ جس طریقے سے آپ ایک بہت مشکل مرائل سے گزر رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنے ساتھ آپ پائیں گے انشاءاللہ اور ملکہ ہمیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ